بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے پرویز الائی کی توہین عدالت کیس پر محفوظ فیصلہ لاہور آئی کور نے سنا دیا ہے یہ ڈی آئی جی جو آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی اس کا محفوظ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے سنم جعوید کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے ختیجہ شاہ کو نظر بند کیوں کیا گیا ہے آٹھ رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے انصداد دشتگردی عدالت لاہور نے نو مئی جلاؤ گراؤ کیسز میں مراد سعید آزم سواتی سمیت آٹھ پی ٹی رہنماؤں کے ناقابل زمانت ورنگرفتاری جاری کر دی ہیں فرو خبیب زبیر خان نیازی کے بھی ورنگرفتاری جاری کیے گئے ہیں حافظ فرت واسق قیوم عباسی حامد رزا اور امتیاز احمد کے نام بھی شامل ہیں انصداد دشتگردی عدالت کی ایڈمنٹ جج ابرگل خان نے پولیس کی گھڑی جلانے کے کیسز میں سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہر صورت پہلے بائیس افراد کو اس میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا اب مزید آٹھ جو باکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں ہیں ان کے ناقابل زمانت ورنگرفتاری جاری کر دی ہیں اور ہر صورت ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے دوسری جانب سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذو کرنین صاحب وہ رخصت پر تھے چونکہ سائفر کا مقدمہ جس دن ہوتا ہے وہ اسی دن ہی عدالت میں تشریف لاتے ہیں اس کے علاوہ پھر ریسٹ فرمایا جاتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی انصداد دشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے خالد یوسف چودری سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی تھانہ کھنہ کے دو جبکہ تھانہ بھارہ کو کہ ایک مقدمے میں درخواست زمانت دائر ہے یہ وہ تین مقدمات میں زمانت ہے دشتگردی کی مقدمات میں باقی مقدمات میں تو راجہ جواد عباس صاحب تمام مقدمات میں امران خان کی دشتگردی مقدمات میں زمانت منظور کر گئے تھے اب صرف تین مقدمات تھے اسلامباد میں تین مقدمات کی عبوری زمانتیں خارج ہوئی تھیں جس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے بحال کیا تھا اب وہ تین دشتگردی مقدمات میں زمانت کی درخواستیں عبوری زمانتیں ہیں وہ جج ابو الحسنات ذلکرنین کے پاس لگی ہیں آج ابو الحسنات ذلکرنین صاحب تشریف نہیں فرما تھے اور وہ آج موجود نہیں تھے اس وجہ سے بغیر کاروائی گیارہ دسمبر تک عبوری زمانتوں کو میں توسیح دے دی گئی ہے اور عبوری زمانتوں کو اس میں التوا میں رکھا گیا ہے گیارہ دسمبر کو اب جدسہ موجود ہوں گے تو وہ اس کے اوپر سمات کریں گے دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی ریکووری سے متعلق درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ نے پولیس ریپورٹ کو مصرد کرتے ہوئے شہریوں کی بائیابی کے لیے اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا جسٹس نعمت اللہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے روبرو لاپتہ افراد کی بائیابی سے متعلق درخواستوں کی سمات ہوئی درخواست گزاروں میں ایک لاپتہ شہری کے اہل خانہ نے اہو بکا کرتے ہوئے دوران سماتی اہو بکا کرتے ہوئے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر ابتجاہ کرتا ہوں کیس بند کر دیں اور یہ تماشا بھی بند کر دیں ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر ایک درخواست گزار لاپتہ شہری کے اہل خانہ نے کہا کہ ہم ہاتھ جوڑ کر التجاہ کرتے ہیں کہ یہ کیس بھی بند کر دیں اور تماشا بھی بند کر دیں میرے بھائی فرقان کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے دھکے میں کھا رہا ہوں پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں نو سال ہو گئے لا پتہ فرقان اور ندیم کو ابھی تک ریکاور نہیں کروایا جا سکا پولیس حقام نے عدالت میں ریپورٹ پیش کی عدالت نے پولیس کی ریپورٹ کو سٹیریو ٹائپ قرار دے کر مسترد کر دیا لا پتہ افراد کی بائیابی میں پیش رفت نہ ہونے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا جسٹس نعمت اللہ نے رہے مارس کیا کہ پولیس کی ریپورٹ روایتی ہے پولیس لا پتہ افراد کی ریکوری کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتی سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ 21 جی ایٹی اور 60 ٹاسک فورس کے اجلاس ہو چکے ہیں جسٹس نعمت اللہ نے استفسار کیا کہ سیکرٹی داخلہ کی ریپورٹ کہاں ہے سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ سیکرٹی داخلہ کی ریپورٹ جمع کروا دی گئی ہے عدالت نے سیکرٹی داخلہ سیکرٹی دفاع سمیت پولیس حکام سے دوبارہ ریپورٹ طلب کرنی اور عدالت نے لا پتہ افراد کی بائیابی کے لیے اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا اب چونکہ یہ بڑی بدقسمتی ہے اور پھر ہماری عدالتوں کے پاس بھی وہ اختیارات یا وہ پارز جو ان کے پاس ہیں وہ استعمال نہیں کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے ان لوگوں کا اور آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ہاتھ جوڑ کر عدالت کے سامنے یہ صدا کریں کہ خدا کے لیے یہ کیس بھی بند کر دیں اور یہ تماشا بند کر دیں ہم دھکے کھا رہے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا ہے اس سے بڑھ کے اور ہمارے عدالتی نظام کے لیے صبح کی اور کیا ہو سکتی ہے دوسری طرف سنم جاوید کی توہنی عدالت کی درخواست پر علی باکن نجفی صاحب نے لاہور ای کورٹ کے جاج نے سمات کی اور لاہور ای کورٹ میں سنم جاوید کی جانب سے توہنی عدالت کی درخواست پر سمات وکیل درخواست گزار نے کہا کہ انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ سنم جاوید پر دو کیسز ہیں دوبارہ درخواست فائل کی اور عدالت نے رپورٹ طلب کی تو بتایا گیا کہ مزید دو مقدمہ درج ہیں زمانتیں منظور ہوئیں تو اگلے مقدمے میں گرفتار کر لیا انہوں نے عدالتوں کے حکمات کو نہیں مانا عدالت نے کہا کہ آپ کو جو ایم پیو والا آرڈر ہے وہ آپ الگ سے چیلنج کر سکتے ہیں عدالت نے سنم جاوید کی توہنی عدالت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور اب اس پر فیصلہ کیا سنایا جائے گا وہ تو جو بھی ہو اگر ان کے تھری ایم پیو کا نوٹفیکشن کلدم نہیں ہوتا اور ان کو رہا نہیں کروایا جاتا تو پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جیسا کہ ختیجہ شاہ کا ہے ختیجہ شاہ کو بیس دن ہو گئے ہیں ان کو تھری ایم پیو کے تحت حراست میں لیے ہوئے پندرہ نومبر کا ان کا نوٹفیکشن تھا پانچ دسمبر گزر چکی ہے اور آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا لہور ای کورٹ میں سمات ہوئی اور لہور ای کورٹ میں پنجاب حکومت کے وکلہ نے نگران پنجاب حکومت کے وکلہ نے کہا کہ پوری کابینہ نے جو مشترکہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ ختیجہ شاہ کے جو ورنٹ ہیں ختیجہ شاہ کے خلاف جو تھری ایم پیو کا آرڈر ہے نوٹفیکشن ہے وہ برقرار رہنا چاہیے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے ختیجہ شاہ کے جو خامد ہیں جہانزیب آمین ان کی درخواست پر سمات ہوئی پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ کابینہ نے ختیجہ شاہ کی نظربندی برقرار رکھی ہے اس بیان پر عدالت نے کابینہ کی جانب سے ختیجہ شاہ کی نظربندی برقرار رکھنے کی وجوہات پر کل ریپورٹ طلب کر لی ہے جسٹرس علی باکہ نجفی نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے کی کوپی درخواست گزار کو بھی فرام کریں اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے پر آٹھ میمران کے دس خط ہونے ہیں فیصلے کی کوپی اتنی جلدی نہیں ملے گی اب اندازہ لگیں اکیس دن کل تک کس دن ہو جائیں گے تیس دن کا ٹوٹل نوٹفیکیشن تھا ادالت کہہ رہی ہے کہ عدالت نے ڈیسائیڈ نہیں کیا عدالت ان سے کہہ رہی ہے کہ اب جنہیں وجوہات لکھی ہیں کابینہ نے ان کی درخواست مسترد کرنے کی وہ دیں وہ کہہ رہے ہیں جنب آٹھ میمران ہے کابینہ کے تو وہ ابھی تو دس خط نہیں ہوئے اس پر ٹائم لگ جائے گا تو وہ یہی بات ہے کہ جو نو دن رہ گئے ہیں وہ پورے کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی نیا سلسلہ شروع ہوگا آگے منی لانڈرنگ کی کوئی کاروائی شروع کی جا رہی ہے تو پھر اس کے اوپر گرفتاری ہوگی اور ہمارا جو نظام ہے وہ بھی ایسے ہی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ساری چیزوں کو آگے چلا رہا ہے اور جو دوسری طرف وہ ہیں پولیس اور انتظامیہ ہے اور پروسیکیوشن ہے وہ بھی ان کو اسی طریقے سے عدالتی نظام کو وہ چلا رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں یہ بات بالکل تیہ ہے کہ باہر نہیں آنے دینا اس میں جو بھی معاملہ ہو جو بھی سہولت کاری دے جو بھی ایشو ہو لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ بات ہمارے ہونڈریبل جسٹس علی باقی نظفی نے کہا کس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ختیجہ شاہ کو باہر نہیں آنے دینا نہ ہی سنم جاوید کو نہ ہی ختیجہ شاہ کو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پرویز علائی کی جو توہین عدالت کی درخواست تھی پرویز علائی کے بارے میں جسٹس سمجھے درفیق نے کہا کہ آپ پولیس کے ڈی اے جی لیول کے افسر کو کہا ایس ایس پی سیکیورٹی کو اپنے ایس پی کو کہا کہ آپ ان کو خیریت سے گھر چھوڑ کے ہیں پرویز علائی کو راستے میں ہی اسلامباد پولیس کے جو سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار اتار کے لے جاتے ہیں ڈی اے جی بھی وہاں دیکھتے رہتے ہیں ایس پی بھی حتیٰ کے لطیف خوصہ اور ایک اور سینئر ایڈوکیر جو پرویز علائی کی گاڑی میں موجود تھے انہوں نے بیان حلفی دیا کہ جناب یہ جو پولیس کے افسران تھے ڈی اے جی اور ایس پی انہوں نے دروازے کھولے گاڑی کے انہوں نے سہولتکاری دیئے اس پر پہلے امجد رفیق صاحب نے توہین عدالت کے کاروائی شروع کی وہ ملتان بینچ ان کو بھیج دیا گیا پھر جو جسٹس جو تھے دوسرے جو جج صاحب تھے انہوں نے اس کے اوپر کاروائی شروع کی تو ان کو بھیج دیا گیا جو راول پنڈی میں اور مرزا وقاس روف صاحب کو ان کو راول پنڈی بھیج دیا گیا اور پھر تیسرے جج صاحب تھے جن کے پاس یہ کیس چلا اور انہوں نے اب یہ کیس ختم کر دیا ہے لاہورہ ایکور نے پرویز علائی کو گھر بحفاظت نہ پہنچانے کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا جاری فیصلہ میں کہا گیا کہ ڈی ایج اوپریشن اور ڈی ایج انویسٹیگیشن نے تحریری طور پر غیر مشروط معافی مانگی مستقبل میں دونوں افسران نے احتیاط کرنے کی یقین دہانی کروائی عدالت نے احتیاط آپ کو نظر آ رہی ہے سنم جعوید اور ختیجہ شاہ کیس میں مستقبل میں دونوں افسران نے احتیاط کرنے کی یقین دہانی کروائی عدالت کو مزید کروائی کی ضرورت نظر نہیں آتی توہین عدالت میں سزا دینے کا اختیار ایک غیر معمولی طاقت ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا جہاں ضروری ہو اس کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے توہین کا مقصد انتقام لینا نہیں ہے اسلام میں معاف کرنے کا بھی ذکر ہے آپ سنتے جائیں پولیس افسر کے مطابق عدالت حکم کے بعد گھر کے قریب سے اسلامباد پولیس نے پرویز علیہ کو گرفتار کیا جاری کیے گئے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ پولیس افسروں کے مطابق اسلامباد پولیس کے پاس جوڈیشل مجسٹریٹ کی گرفتاری کا حکم موجود تھا گرفتاری کے بعد دونوں افسران نے ریجسٹر ہائی کورٹ کو گرفتاری سے متعلق آگاہ کیا جسٹر سلطان تنویر نے سات صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا پرویز علیہ کی اہلیہ کیسرہ علیہ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اب یہ دو افسران تھے جو لاہور کے تھے ان کو ماف کر دیا گیا ہے ان کی مافی کو قبول کر لیا گیا ہے اور درخواست نے مٹا دی ہے جو آئی جی اسلامباد ہے اور کمیشنر اسلامباد ہے چیف کمیشنر اسلامباد ان کے ناقابل زمانت ورنگ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے عدالت نے کہا ہم فیصلہ جاری کریں گے اب بھی اس حد تک فیصلہ جاری نہیں ہوا یا تو اس کو جو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کو کاروائی کی جاتی ہے اس پر جسٹس سلطان تنویر احمد خاموش ہیں لیکن اس حد تک جو پرویز علیہ کی درخواست ہی تو ان عدالت کی درخواست اس کو ایک تو عدالتی حکمات پر آج تک عمل درامد نہیں ہوا وہ فیصلہ اپنی جگہ پر آج تک برقرار ہے اور ساتھ جن کے خلاف تو ان عدالت کی کاروائی شروع ہوئی تھی ان کو بھی معاف کر دیا گیا ہے چونکہ اسلام میں بھی معاف کرنے کا سوا ملتا ہے اللہ پاک پاکستان کا ہمیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات